جی تو جیسے میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں نیکس فلوگ میں آپ کو امیزنگ سے جگہ دکھاؤں گی جہاں پر ہم لوگوں نے سٹے کیا یہ ہے اورنج لافٹ بانسرا گلی اور یہاں پر ہم لوگ کر رہے ہیں چیک ان اپنے گلیم پارک میں اور اس کو گلیم پارک بولتے ہیں یہاں پر یہ اس رنگیں بنے ہوئے ہیں ایگلوز سے اور یہ ایس سچ ایگلوز نہیں تھے ان کو گلیم بول رہے تھے وہ اور ایگلوز جو ہیں وہ ان کے سپریٹ ہیں میں نے وہ بھی وزٹ کیا تھا اور وہ صرف میں نے اپنی ویڈیو کے لئے وزٹ کیا تھا ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں لوگوں کو دکھانا چاہتی ہوں کہ ایگلوز کس طرح کے ہیں اور یہ گلیم والے کس طرح کے ہیں تو یہاں پر ہم لوگوں نے سٹے کیا تھا میں آپ کو اندر بھی دکھاتی ہوں کس طرح کا خوبصورت قسم کی جگہ تھی کیا خوبصورت فیوز تھا تو میرے ساتھ ہی رہیے گا یہاں پر ابھی سنو فال نہیں ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ صبح کے ٹائم سنو فال ہوئی تھی یہاں پر اس ٹائم بلکل موڈریٹ سا موسم تھا لیکن جیسے جیسے رات ہوئی تو یہ تو کشمیر سے بھی زیادہ تھنڈا موسم ہو گیا تھا مائنس میں چلا گیا تھا تو میں اب آپ کو ٹور کر آتی ہوں اپنے گلیم پارک کا مائنس میں چلا گیا تھا مائنس میں چلا گیا تھا مائنس میں چلا گیا تھا سی جگہ پر امیزنگ سے ویو کے ساتھ ہم لوگوں کو تو بہت مزایا اور ہم بہت خوش تھے کہ ہم نے یہ لائف ٹائم ایکسپیرینس اپنے لئے چوز کیا ہے اور ہم نے یہاں پر چیک ان کیا تھا اور اس کے بعد جو میں نے لاسٹ لاغ میں آپ کو دکھایا تھا مارلوڈ کا ٹرپ ہم یہی سے ہی ہم نے کیبل کار لی تھی اور چیلیف لی تھی اور یہاں سے ہی ہم مارلوڈ چلے گئے تھے یہاں پر اور بھی کافی فسیلیٹیز تھی انجوائیمنٹ کی پارک وغیرہ تھا وائیڈ لائف پارک تھا اور کافی چیزیں اس کے اید گید ہی بنیوی تھی تو یہاں پر پھر ہم رات کو واپس آئے تھے ہوتیل میں اور ان لوگوں نے کافی زیادہ آفرز آپ کو دی ہیں آپ انجوائی کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ بار بی کیو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کے لئے بان فائر ارینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ کینڈل لائٹ ڈینر بھی آپ کے ساتھ ارینج کر سکتے ہیں آپ کے لئے ہوتیل منیجمنٹ جو ہے وہ اور ہم لوگوں نے بان فائر کروایا تھا اور ساتھ میں ہی ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں ڈینر بھی کرتے ہیں ارینج اور بس ہم لوگوں نے بہت زیادہ انجوائی کیا یہاں پر آپ کو پتا چلے گا آگے دیکھ کے کہ ہم نے کتنا انجوائی کیا انہوں نے کافی زیادہ فسیلیٹیز دیوی تھی لیکن یہ تھا کہ اس ٹائم میں صرف ہم لوگ ہی سٹے کر رہے تھے اور باقی سارے جو ان کے یہ تھے خالی تھے اور اس جگہ پر صرف ہم لوگ تھے بلکل پرائیویسی تھی لیکن تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ بلکل سامنے جنگل تھا تو لیکن ان کے جو ورکرز تھے وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہی تھے ہم نے ان کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں تو ایون ان لوگوں نے سٹے بھی ہمارے ساتھ والے میں ہی کر لیا تھا وہ کہتے ہیں آپ لوگ اکیلے ہیں اس وجہ سے ہم آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں اور انہوں نے ہمارے لئے اتنا مزے کا ڈینر ارینج کیا بلکل ایسے لگ رہا تھا آپ گھر کا کھانا کھا رہے ہیں اور ساتھ میں انہوں نے بانفر ارینج کیا ہم نے بچوں کو تو چلا دیا تھا اندر ہیٹنگ بھی کافی اچھی تھی باہر تو مائنس میں ٹیمپریچر تھا لیکن اندر کافی اچھی ہیٹنگ تھی ان کی اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے بچوں کو کہا تھا کہ آپ لوگ اندر ہی بیٹھے رو نائل کو تو چلا دیا تھا کیونکہ باہر بہت مائنس میں ٹیمپریچر تھا اور ہم نے بانفر ارینج کرایا تھا تو ہم نے کہا چلو آپ لوگ اندر ہی رہو مینہ کو کارٹونز لگا دیئے تھے ہم نے کہا ہم باہر انجوائے کر کے آتے ہیں تو بس پھر ہم نے باہر انجوائے کیا اور بہت 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 امیزنگ ایکسپیرینس تھا اگر آپ مری کا پلان کریں تو بانسرا گلی ضرور جائیں یہاں پر سٹے کریں ایون یہاں پر وہ بتا رہے تھے کہ گروپس میں بھی آتے ہیں اور بار بی کیو وغیرہ کرتے ہیں لائیو میوزیکل نائٹس وغیرہ کرتے ہیں لوگ تو آپ ان کا جو ہے نمبر وغیرہ آپ کو آن لائن مل جائے گا اور ان کی چارجز وغیرہ بھی ابھی ہم آف سیزن میں گئے تھے تو ہمیں تھوڑا سا ریزنیبل تھا لیکن یہ ہے کہ جب سیزن پیک پہ ہوگا تو آپ کو تھوڑا سا ایکسپینسیف پڑے گا لیکن واقعی میں ورث ہے اس ایکسپیرینس کی بہت مزا آئے گا آپ کو انشاءاللہ چلنج یہاں پر ہمارا بان فائر ریڈی ہو گیا ہے تو میں آپ لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلتی ہوں موسیقی باہر شدید سردی تھی ہم فولی پیک تھے اور یہ گرم گرم بان فائر میں آپ کو بتا نہیں سکتی کتنا مزے کا لگ رہا تھا اور ہم تو بہت زیادہ انجوائے کرے تھے اس کی ہیٹ کو تھنڈا موسم اور بان فائر اور مزے دار سا کھانا اور خوبصورت سی جگہ سامنے جنگل اور اس کو ایکسپیرینس کو لائف ٹائم ایکسپیرینس نہ کہیں تو پھر کیا کہیں تو یہاں پر ہمارا امیزنگ سا بان فائر آلموسٹ ہو گیا کھانا شانہ بھی کھا لیا اس کے بعد ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہمیں چائے لادیں کیونکہ کافی زیادہ سردی تھی اور بس یہ تھا کہ ہمیں اس طرح سے ٹریٹ کر رہے تھے جیسے ہم کس کے گھر میں گیس ٹائم ہے انہوں نے ہمیں چکن کڑا ہی اور باربیکیو بنا کے دیا تھا چکن کا جو پیسز ہوتے ہیں وہ اور ٹیسٹ بہت اچھا تھا کیونکہ کافی دنوں سے ہم ہوم سے کوئے ہوئے تھے اور ہم نے گھر والا کھانا نہیں کھایا تھا انہوں نے روٹیاں بھی ہمیں گھر کی ہی بکا کر دی تھی تو بہت ہی مزیدار سا کھانا تھا اور ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا اس کو الحمدللہ بہت زبردست ایکسپیرینس رہا ہمارا اور یہ دیکھیں باہر سے ویو آ رہا ہے روم کا اور روم سے ویو آ رہا تھا باہر کا اور جب ہم صبح سو کے اٹھے ہیں تو سامنے اتنا امیزنگ ویو تھا جنگل تھا پورا اور اتنا خوبصورت سا ویو تھا بہت ہی پیارا اور انہوں نے روم بھی اتنا کوزی سا اور مزیدار سا بنایا ہے بس اندر جا کے تو بندہ کہتا ہے کہ بس یہی پر سٹے کر لو میں عمران سے کہی تھی کہ اس طرح کا روم ہونا چاہیے جس میں پرمننٹ آپ رہو تو اس طرح کے بلیننگ کر رہے تھے کہ ہم اس طرح کا روم کو بھی بنوائیں گے جس میں ہم پوری اوپر گلاس کی وہ بنائیں گے روف تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا لگ رہا تھا یہ اور یہاں پر آپ کو پائن ٹریز نظر آ رہے ہوں گے اور رات کا ٹائم تھا پائن ٹریز تھے اور ہمیں وہ بتا رہے تھے کہ یہ جنگل میں اکثر یہ چیتے اور شیر بغیرہ بھی پھر رہے ہوتے ہیں رات کے ٹائم لیکن انہوں نے تھوڑی سی سیف جگہ پر ہی بنایا ہوا تھا لیکن سامنے ملکل گھنہ جنگل تھا اور یہاں پر آپ کو چاند نظر آ رہا ہے اس کے بعد پھر ہماری ہوئی تھی چائے کی پارٹی اور ہم نے چائے پی تھی الحمدللہ شوک سے مزے سے اور میں تو بیسے چائے کی تنی شکیر نہیں لیکن اس ٹائم اتنی دھنٹی کہ ہمیں چائے پینے کا بھی بہت مزایا ہے اور ہم نے یہ مال روڈ سے لین تھی کینڈلز تو ہم نے کینڈلز بھی یہاں پر چلا لی تھی اور بہت پیاری لگ رہی تھی جی گوڈ مورننگ یہاں پر ہماری ہو گئے مورننگ اور اب ہم نے آج کے دن کرنا ہے چیک آؤٹ اور ہم بہت زیادہ اداستے کہ ہمارا ٹرپ بھی اینڈ ہو رہا ہے لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے ابھی میرے ٹرپ کے کچھ ویڈیوز باقی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی جس میں میں نے وائیڈ لائف فارک آپ کو بھی دکھانا ہے انشاءاللہ نیکس فلوگ میں دکھاؤں گی اور یہاں پر اب دیکھیں آپ صبح کا ویو کس قدر خوبصورت ہے یہاں پر انہوں نے بردے کا آرینجمند بھی کیا ہوا تھا بلونز وغیرہ لگائے ہوئے تھے اور بہت ہی پیارا روم تھا یہ بہت ہی پیارا روم تھا ایون ان کے اور بھی پاکستان میں کافی خوبصورت خوبصورت جگہوں پہ ان کے یہ گلیم پارکس اور ایگلوز بنے ہوئے ہیں تو آپ لوگ ضرور سرچ کریے گا بہت زبار ریسٹ ہوئے ہیں اب میں آپ کو یہاں پر کوئی سی اپنی شہپنگ بکھاتی ہوں جو کہ میں نے مالی روڈ سے کھلی تھی اور بہت ہی پیاری پیاری مجھے یہاں سے چیزیں ملی تھیں یہ دیکھیں یہ سب سے میرا موسٹ فیوریٹ تھا یہ اوڑیجنل سٹون کا بناوا تھا اور یہ مجھے کافی ایکسپنسیو بتا رہے تھے وہ آئی تنگ 3000 تک کا لیکن مجھے انہوں نے 1800 کا دیا اور اس کا واقعی میں قوالیٹی بہت اچھی ہے اور اس کو اگر آپ پلین رسز کے ساتھ پینے تو یہ بہت خوبصورت لگتا ہے اور یہ والی بریسٹ لیٹ بھی سیم ایسے ہی تھی اور یہ مطلب یہ بھی اوڑیجنل ریل ریل سٹونز تھے انہوں نے اس کو مطلب ہاتھ میں لائٹر پکڑا ہوا تھا اور وہ اس کو مطلب جلا کے دکھا رہے تھے کہ دیکھیں اس کو بالکل فرق نہیں پڑ رہا تو یہ سارے ریل تھے اور اس کے ساتھ ہی میں نے اور جولری لی جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہاں پر موسٹلی جو ہے نا یہ سٹونز والی جولری جو ہوتی ہے وہ زیادہ فیرمس ہوتی ہے اور یہ والے جو جھمکیاں یہ عمران کی پسند سے لیے تھے عمران کو بہت پسند آئے تھے تو میں نے یہ لیے تھے اور اس کے علاوہ یہ ہم نے اوپنر لیا تھا فریج میکنٹ اور یہ والا ہار لیا تھا اور میں نے یہ بھی بہت خوبصورت تھا کیونکہ مجھے تو یہ ٹرائنگل اور اس طرح کی انٹیک جو ابسٹریکٹ والے ڈیزائنز ہیں وہ بہت پسند آتے ہیں تو یہاں پر میں نے اب ایک اور سٹونز والا لیا تھا نیکلس اتنی پیاری پیاری جولری ہوتی ہے کہ انسان کو سمجھنے آتی کیا لو اور کیا چھوڑو تو یہ منہ کے لیے ہم نے لی تھی کیپ اور یہ جو ہوتی ہے ٹرائیڈیشنل سی کیپ اور یہ میں نے لیا تھا اپنے لیے ہارٹ اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہ کوائنز والا بھی لیا تھا کوائنز والے آج کل بہت ان ہیں آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ان کے ایرنگز اور ہر طرح کی چیزیں آج کل بہت زیادہ ان ہوئی نہیں ہیں تو یہ ہے میں نے لیا تھا بینگلز ہی تھی اور مری میں میں نے مال روڈ پر دیکھا کہ کافی ساری ون ڈالر شاپس بھی بن گئی ہیں اور اس میں آپ کو ون ڈالر کی ہر چیز ملے گی تو وہ بہت مزے کی انٹرسٹنگ سی شاپس تھی ان کا بھی بہت مزا آیا مجھے وہاں سے بھی میں نے تھوڑی بہت شاپنگ کی تھی لیکن موچھلی جولری جو ہے نا یہ میں نے جولری شاپس سے لی تھی اور یہ بہت ہی پیارے پیسز تھے مجھے بہت مزا آیا یہاں پر شاپنگ کرنے کا اور آئی ہوب آپ کو بھی میری ویڈیو بہت اچھی لگ رہی ہوگی کیونکہ لڑکیوں کو تو ایسے شاپنگ کا شوک ہوتے اور جولری کا بھی تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کو سب سے زیادہ اچھی میری کون سی شاپنگ لگی اور کون سا میرا جولری پیس آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا اور مجھے تو یہ سارے ہی بہت زیادہ پسند آئے اور میں نے سوچا کہ میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو بس اب ہو رہا ہے انڈ کا ٹائم اور یہ دیکھیں آپ انہوں نے ٹوائلیک بھی اتنا مزے کا بنایا ہوا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ بہت ہی انٹیک کسی زمانے میں آگئے ہیں پرانے زمانے میں اور اتنا خوبصورت سا انٹیریئر تھا ہر چیز ہی بہت خوبصورت تھی یہاں پر پھر اس کے بعد ان لوگوں نے ہم سے پوچھا تھا ہمارا بریکفاسٹ کامپلیمنٹری تھا انہوں نے پوچھا کہ آپ کو روم میں سرف کر دیں یا باہر ٹیبل پر لگا دیں تو ہم نے ان سے کہا کہ نہیں باہر ہی لگا دیں کیونکہ اس ٹائم تھنڈی تھنڈی دھوپ تھی اور بہت پیارا سا موسم تھا سامنے ویو تھا جنگل کا تو ہم نے کہا کہ آپ باہر ہی لگا دیں تو انہوں نے باہر ہی پھر ہمارے لئے بریکفاسٹ ٹیبل سیٹ کر دی تھی اور ہم نے مزے سے بیٹھ کے باہر بریکفاسٹ کیا بہت مزا آیا مطلب یہ سارے ایکسپیرینس جو انا یہ لائف ٹائم ایکسپیرینس ہوتے ہیں جو آپ بار بار نہیں کر سکتے ہیں اور جب آپ ایک دفعہ کر لیں ایکسپیرینس تو وہ پھر آپ کو ساری زندگی حال رہتے ہیں تو یہ بڑا مزے کا ہمارا ایکسپیرینس تھا موسیقی موسیقی میں آپ کو اس جگہ کی تھوڑی سی اوبرویو دے دیتی ہوں یہ ان کا کیفے ہے جو کہ 24 آورز اوپن ہوتا ہے اور یہ میں آپ کو بھی ایگلو بھی آئیں ان کے جو ہے وزٹ کرواؤں گی اور اس کے علاوہ یہ ان کا کیفے ہے اوپن ایئر کیفے ہے اس کے علاوہ یہ جو اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں بار بیکیو کے پٹس بنے میں سپورٹس بنے میں یہاں پر آپ بار بیکیو کر سکتے ہیں یہ آپ کو پروپر ارینجمنٹ کر کے دیتے ہیں اور یہاں پر آپ کو یہ جو کور ہوئے میں یہ نظر آ رہی ہیں یہ ہیں ایگلوز اور اس ٹائم ان پر کوئی سٹے نہیں کر رہا تھا تو انہوں نے موسٹی جو ہے وہ کور کیے ہوئے تھے میری سپیشل ریکویسٹ پر انہوں نے میرے لئے یہ کھلوایا تھا اور یہ دیکھیں یہ ایگلو ہے یہ چھوٹی فیملیز کے لئے مطلب یہ ہزمن وائف کے لئے ہی کاف اناف ہے ہمارا جو تھا وہ تھوڑا بڑا تھا کیونکہ ہمارے ساتھ بچے بھی تھے تو انہوں نے اس لئے ہمیں گلیم پارک دیا تھا تو یہ کپلز کے لئے جو ہے ایگلو بیسٹ رہے گا یہ گرم کہہ رہے تھے وہ جلدی ہو جاتا ہے لیکن ہمیں زیادہ خوبصورت اپنا والا لگا تھا ویسے لیکن یہ بھی صحیح تھا مطلب اس کے چارجز بھی تھوڑے سے اس سے کم تھے اور مطلب کپلز ہیں تو ان کے لئے تو یہ بیسٹ ہے تو یہ بڑا پیارا سا مجھے لگا اور میں نے آپ لوگ کے لئے یہ ویڈیو بنائی لیکن ویو بھی ہمارا مجھے لگا کہ گلیم پارک سے زیادہ پیارا ویو تھا تو اس کا یہ دور دیکھیں انہوں نے گلاس دور لگایا تھا بہت ہی خوبصورت سا یہ بڑا پیارے سے بنے ہوئے تھے ایگلوز بھی ان کے ہنزہ میں اتاباد لیک کے آگے بھی اس طرح کے ایگلوز ہیں اور بہت پیارا ویو ہے وہاں پر بھی یہ دیکھیں یہاں پر یہ ساری 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 کی ساری جو چیزیں لکھی میں یہ ساری یہاں پر فیسیلٹیز آویلیبل ہیں اور یہ ایک جگہ ہے اور اس سے کافی زیادہ لنکس نکلتے ہیں اور آپ کافی زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر سٹے کریں تو سیف ہوتیل نہیں ہے اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ جگہ ہیں یہاں پر تو ہم نے کیا کیا ایکسپلور کیا یہ میں نے آپ کو دکھا دیا اور نیسٹ لاغ میں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم وائل لائف پارک گئے تھے یہاں سے ہم نے چیک آؤٹ کیا تھا اور اسی کے راستے سے ہی ہم وائل لائف پارک گئے تھے ویسے تو یہاں سے وارک کر کے بھی جا سکتے ہیں لیکن ہم ٹیکسی میں گئے تھے کیونکہ ہمیں جانا نکلنا تھا واپسی کے لئے تو ٹیکسی والے نے ہمیں تھوڑا سا وزٹ کروا دیا تھا اور پھر ہم چلے گئے تھے لاہور کے لئے واپس اور یہاں پر ہم بیٹھ گئے ہیں ٹیکسی میں اور بس میں ویلوک کوئن کرتی ہوں ہم ٹیکیرے لے جافتے ہیں